اسلام علیکم میں ہوں جعفر حسین اور آج کے دن ہم بات کریں گے اوری فلیم اپرچونٹی پہ 1967 میں دو بائیوں نے اوری فلیم کمپنی کی بنیاد رکھی سویڈن میں کمپنی بنانے سے پہلے دونوں بائیوں کا ایک خواب تھا ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ خواب ہو سکتے ہیں سو ان کا کیا خواب تھا ان کے خواب میں چھار باتیں شامل تھی نمبر ون ہم بیوٹی کمپنی بنائیں گے نمبر سیکنڈ ہمارے پروڈکس نیچرل ہوں گے نمبر ترڈ ہم فرنٹ ٹو فرنٹ سیلنگ جس کو ڈیریک سیلنگ بھی کہتے ہیں سوشل سیلنگ بھی کہتے ہیں اس میتھڈ کی طرح اپنے پروڈک کو پروموٹ کریں گے نمبر فور ہم ورلڈ وائیڈ کام کریں گے پوری دنیا کے نقشے پہ کمپنی کو پھیلائیں گے جب یہ خواب اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تو لوگوں نے کیا رسپونس دیا ایمپوسیبل نہیں ہو سکتا سویڈن ایک چٹا سا ملک ہے اس میں آپ دونوں بھائی کمپنی بنائیں گے پوری دنیا کے نقشے پہ کام کریں گی فلوپ فارمولا ہے نہیں چھلے گا لیکن دونوں بھائیوں نے دیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہارڈ ور کیا ان کا ویجن بڑھا تھا ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم ہار نہ مانے تو ہم کر سکتے ہیں آج اگر میں اوریفلیم کی بات بتاؤں اس وقت اوریفلیم سکسٹی فائف کنٹریز میں موجود ہے میں اگر بات کروں پروڈکس کی جب کمپنی بن رہی تھی تو گنے چونے چند پروڈکس تھے اس وقت اوریفلیم کے ون تاؤزن پلس پروڈکس ہے پوری دنیا میں میں اگر بات کروں لوگوں کی میرے اور آپ جیسے پوری دنیا سے ایکٹیو لوگ جو کمار ہیں اوریفلیم سے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ وابستہ ہو کے اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں دس از ویری بگ نمبر اوریفلیم کی سیون فیکٹریز ہے جس میں اوریفلیم اپنے پروڈکس خود تیار کرتا ہے اوریفلیم کا اپنا ریسرچ انڈیولپمنٹ سینٹر ہے اور اپنا سکن ریسرچ انسیٹیوٹ ہے اور اوریفلیم کے پاس ون فیفٹی پلس سائنٹسٹ ہے جو دن رات نئے نئے پروڈکس پہ تجربات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ پروڈکس آتے ہیں سو اوریفلیم is a very very big company آگے ہم بات کرتے ہیں آپ کیلئے کیا ہے اوریفلیم میں ہر کمپنی کا mission ہوتا ہے اوریفلیم کا mission کیا ہے اوریفلیم کا mission ہے to fulfill dreams لوگوں کی خوابوں کو پورا کرنا آپ کا کوئی بھی خواب ہے اوریفلیم سے آپ پورا کر سکتے ہیں سو what is your dream آپ کا کیا خواب ہے کیا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں different لوگوں کے different خواب ہو سکتے ہیں کزی کا خواب ہوگا کہ میں حج پہ جاؤں عمرہ پہ جاؤں کزی کا خواب ہوگا میں 50,000 روپیز پر مند کماؤں کزی کا خواب ہوگا میں 10,000 روپیہ پر مند کماؤں کزی کا خواب ہوگا میں 1,000,000 روپیہ پر مند کماؤں کزی کا خواب ہوگا میں 1,500,000 روپیہ پر مند کماؤں کزی کا خواب ہوگا کہ میں اپنی گاڑی ہو میرے پاس کسی کا خواب ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میرا اپنا ذاتی گر ہو کسی کا خواب ہو سکتا ہے کہ میں ایک اچھی لائف سٹائل گزاروں کسی کا خواب ہوگا کہ میں اتنے پیسے کماؤں کہ میں اپنی مرضی سے شاپنگ کروں ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ خواب ہو سکتے ہیں آپ کا کیا خواب ہے میں کہوں گا انکم لیول اچھیو کرنے کا ایک خواب رکھے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیا پر مند کمانا اور ایف لیم آپ کی زندگی کو تین طرح سے بدل دیتا ہے نمبر ون لک گریٹ نمبر سیکنڈ میک منی نمبر ترڈ ہیو فن یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گا کیا آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں ییس آر نو کیا آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں ییس آر نو کیا آپ اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائی کرنا چاہتے ہیں ییس آر نو آپ کا جو بھی جواب ہے کمنٹ کرے اور ایف لیم میں رہ کے آپ کو تینوں چیزیں مل سکتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خوبصورتی پہ خوبصورتی دو طرح سے ہے ایک ہے ظاہری خوبصورتی اور ایک ہے انسان کی پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ اور ایف لیم میں آپ کو دونوں ملی گئی چونکہ ہم بیوٹی کمپنی ہیں اور ہم بیوٹی کمپنی ہیں ہمارے پاس سکن کیر ہے جنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیڈیز بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہیئر کیر ہے جنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیڈیز بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس بوڈی کیر ہے جنٹس کو بھی ضرورت ہے لیڈیز کو بھی ضرورت ہے ہمارے پاس فرگرنسز ہے جنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں لیڈیز بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس میک اپ ہے جو صرف خواتین کیلئے ہے سو ایٹی فیصد چیزیں سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور ٹوئنٹی فیصد لیڈیز کا مزید ایڈیشن ہو جاتا ہے سو اوری فلیم کے گریٹ پروڈکس استعمال کر کے آپ خوبصورت لگ سکتے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے لیکن اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور کیر کے لیے ہم پروڈکس استعمال کریں گے اور اوری فلیم کے پروڈکس سے آپ کو ایمیزنگ ریزلٹ ملے گا سو پہلی چیز جو میں نے بتائی خوبصورتی اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے پرسنل گروومنگ پرسنل ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سو اوری فلیم میں رہ کے ہم آپ کو بیوٹی سکھائیں گے ہم آپ کو بزنس سکھائیں گے ہم آپ کو ڈیجیٹالی آنٹرپرنور بنائیں گے ہم آپ کو پیسہ کمانا سکھائیں گے ہم آپ کو ٹیم بنانا سکھائیں گے ہم آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا سکھائیں گے ہم آپ کو زیرو سے ہیرو بنانے کی ٹریننگ میں سے گزاریں گے تو آپ ایک گروم پرسن ہوں گے آج کی جیچ میں آپ بہت گروم ہوں گے لیکن ہمارے ذات جڑ کے آپ کی گرومنگ مزید ہو جائے گی اور آپ پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی گروم کریں گے سو جس کو کہتے ہیں آپ ایک خوبصورت انسان بن جائیں گے دکھنے میں بھی اور اندر سے بھی انشاءاللہ سو پہلے چیز تو آپ کو مل گئی خوبصورتی سیکنڈ ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں اوری فلم میں پیسہ کھمانا دو طریقوں سے کام کرنا پڑے گا رستے بہت سارے ہیں آپ کو ڈیفرن رستوں سے پیسہ آئے گا لیکن آپ کو دو طریقوں سے کام کرنا پڑے گا پہلا طریقہ ہے کام کرنے کا ریکمینڈ اینڈ سیل پروڈکٹس اوری فلم پروڈکٹ بیسٹ کمپنی ہے سو ہماری گریٹ پروڈکٹس کو آپ نے لوگوں کو ریکمینڈ کرنا ہے سو کن کو ریکمینڈ کرنا ہے ہر کسی کو ہر کسی کو ضرورت ہے بیوٹیفل ہونے کی اپنی بیوٹی کو انہانس کرنے کی سو آپ نے لوگوں کو از ای بیوٹی کنسلٹن ہو کے لوگوں کو مشورہ دینا ہے ان کی بیوٹی نیٹس کو پورا کرنے کے لیے ان کی ایج گروپ ان کے سکن پرابلم اور ان کے سکن ٹائپ کے حساب سے آپ نے اور ان کے ڈیفرنٹ بیوٹی نیٹ کی حساب سے آپ نے ان کو پروڈکٹس ریکمینڈ کرنے ہے اور آپ کسٹمر سے انکم کھما سکیں گے اوری فلیم پلیٹ فارم سے تو آپ کے لیے پرائسز ڈیفرنٹ ہے لوگوں کے لیے پرائسز ڈیفرنٹ ہے بیکاز آپ ہمارے ساتھ جڑ کے برینڈ پارٹنر کہلائیں گے اور جب آپ اوری فلیم کا حصہ بنیں گے برینڈ پارٹنر بن کے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تمام انٹائر اوری فلیم پروڈکٹس پہ اور لوگوں کے لیے پرائس کیٹلاغ میں لیکی ہے آپ کے لیے پرائس ہیڈن ہے تو آپ کی پرائس اور لوگوں کی پرائس میں فرق ہے کتنا فرق ہے ڈسکاؤنٹ کی شیپ میں 20 فیصد اور پروفٹ مارجن میں آپ کہہ سکتے ہیں 25 فیصد سو مثال لیتے ہیں آپ کو 5000 روپیز کا آرڈر ملا اور اوری فلیم کی طرف سے آپ کو کتنے میں پڑے گا 4000 میں بیکاز آپ برینڈ پارٹنر ہیں آپ کے لیے پرائسز اور ہیں تو لوگوں کی پرائس کے مطابق 5000 اور آپ کی پرائس کے مطابق 4000 تو پروفٹ کتنا ملا آپ کو 1000 روپیز اسی طریقے سے اگر آپ کو 10,000 روپیز کے آرڈرز ملے تو آپ 2000 پروفٹ کما سکتے ہیں یہ پیسے کمانے کا پہلا طریقہ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ 20,000 کی مطلب پروڈکس ریکمینڈ کریں گے تو 4000 کمائیں گے پچاس ہزار کی چیزیں ریکمینڈ کریں گے تو آپ 10,000 کمائیں گے it's up to you it's up to your potential آپ لوگوں سے بات کریں گے آپ لوگوں کو پروڈکس ریکمینڈ کریں گے آپ کے پاس ٹولز ہونی چاہیے آپ کے پاس کیٹلوگ ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈیجیٹل کیٹلوگ ہونے چاہیے آپ کے پاس پروڈککر نالج ہونے چاہیے اور آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اپنے نالج کے مطابق لوگوں کو مشوری دیں گے سو پیسے کمانے کا جو پہلا طریقہ ہے ایک limited طریقہ ہے اس سے آپ اپنا pocket money کما سکتے ہیں اس سے آپ اپنے کوسمیٹک کا خرچہ کما سکتے ہیں سو زیادہ کمانے کے لیے اور اپنی ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹیم بیلڈنگ پر پیسے کمانے کا دوسرا طریقہ ہے ٹیم بنانا جیسے آپ نے خود اوری فلین کو جوائن کیا آپ ایسے اور لوگوں کو اوری فلین میں دعوت دے آپ کی ٹیم بنی گی مثال لیتے ہیں آپ نے اوری فلین میں ٹین لوگوں کو انوائٹ کیا ٹھیک ہے تو وہ ٹین لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے اب آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اور آپ کی ٹیم اکٹا ملجل کے کام کرے گی ہر کوئی اپنی لیے پیسہ کمارا ہے کوئی آپ کا نوکر نہیں ہے کوئی آپ کے لیے نوکری نہیں کر رہا کوئی آپ کے لیے کام نہیں کر رہا ہر کوئی اپنی انکم خود کمارا ہے سسٹم اس ورکنگ سیم فور ایوریون ہر کسی کے لیے ایک جیسا نظام ہے سو آپ کی ٹیم میں دس لوگ ہیں اب پورے مند میں آپ کی انٹائر ٹیم میں جتنی پرفارمنس ہو جائے ہر کوئی اپنا اپنا کمالے گا اور اوری فلین ویل پی یو آن یور ٹیم پرفارمنس آپ کی پوری ٹیم نے جتنا پرفارمنس کیا اوری فلین ویل پی یو اب آپ کی ٹیم میں دس لوگ ہیں اب سلسلہ روکے گا نہیں ان دس لوگوں نے آگے سے اور لوگوں کو انوائٹ کیا تو آپ کا انٹائر ٹیم ایکسپینڈ ہوا آپ بھی مزید لوگوں کو لا سکتے ہیں دس میں صرف اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں سو آپ کی ٹیم میں اگر دس لوگ آگے سے دس دس لوگ اوری فلین میں شامل کرے تو آپ کی ٹیم ہنڈرڈ پلس لوگوں کی بن گئی دس لوگ آگے سے دس دس لوگ لائے سو لوگ مزید آئے دس پہلے سے تھے ایک آپ خود ہے ٹوٹل ایک سو گیارہ لوگوں کی ٹیم بنی آپ کی تو پہلے آپ اکیلے کام کر رہے تھے پھر دس لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے اب آپ ایک سو گیارہ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تو آپ کی جتنی بڑی ٹیم ہے اس حساب سے آپ کی ٹیم کی پرفارمنس پہ اوری فلیم will pay you منتلی انکم depend on your ٹیم سائز depend on your ٹیم potential آپ کی ٹیم میں جتنا بزنس ہوگا جتنا ورک ہوگا اس حساب سے آپ کو انکم ملے گا اور کوئی بھی اوری فلیم کو جوائن کر سکتا ہے آپ کی ٹیم میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور کوئی اور چیز ہے سیمپل آپ انوائٹ کریں اور پہلے دن سے ہی وہ اپنا کمانے کا سلسلہ شروع کر سکتے ہے لیکن لرننگ بہت ضروری ہے بغیر سیکھ اگر کوئی کام کرے گا تو وہ ناکام ہو اوری فلم میں آپ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو آپ برینڈ پارٹنر کہلاتے ہیں پھر آپ منیجر بنتے ہیں پھر آپ سینئر منیجر پھر دیریکٹر پھر گول دیریکٹر سینئر گول دیریکٹر سیفائل ڈیریکٹر ڈائیمن ڈیریکٹر اور سلسلہ جاری رہتا ہے سو جب آپ ڈیریکٹر بنیں گے تو اوری فلم آپ کو ایک لاکھ روپیہ کا کیش ایوار دے گا الگ سے آپ جو کسٹمر سے کمارے وہ الگ ہے آپ ٹیم پرفارمنس پر منتلی جو کمارے وہ الگ ہے کیش ایوار آپ کو الگ سے ملے گا ڈیریکٹر بن کے اگر آپ گول ملے گا ڈیریکٹر بنیں گے تو آپ کو سکس لیک روپیز کا کیش ایوار ملے گا اگر میں سب سے بڑا کیش ایوار بتاؤں دس کروڑ تک کیش ایوار بھی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں چھے لاکھ روپیہ تک کیش ایوار حاصل ہو چکا ہے سو ہم چھے فلم میں آپ کو بونسز مل سکتے ہیں آپ کی ٹیم میں جب لیڈرشپ آئے لوگ لیڈرز بنے کامیاب لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے تو آپ کو اوری فلم بونسز بھی دیتا ہے سو ابھی ہم بات کرتے ہے بیوٹی پی بھی بات کر لی پیسے کمانے کی اوپر بھی بات کر لی ابھی ہم بات کرتے ہے ہیو فن پی اپنی زندگی کو انجوائی کرنا کون نہیں چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کو انجوائی نہ کروں میں اپنے بچوں کو ٹائم نہ دوں ہر انسان چاہتا ہے میں اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائی کروں سو اوری فلم میں رہ کے انجوائی منٹ کیا ہے اوری فلم میں آپ جب اوری فلم کا حصہ بنتے ہے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ ایک کمیونیٹی کا حصہ بنتے ہے آپ کے دوست بنتے ہیں آپ بہنے بنتی ہیں آپ کے بائی بنتے ہیں سو ایک امیزنگ فیملی کا ہے پاکستان میں سب سے بڑا ایونٹ منیجر سیمینار کہلاتا ہے ایک دن کے لئے آپ اوری فلم کے مہمان ہوں گے اور صبح نو بجے سے لے کے شام سات بجے تک دس گھنٹے اوری فلم آپ کا خیال رکھتا ہے اوری فلم آپ کو انٹریٹین کرتا ہے اوری فلم آپ کو سیلفی لینے کا پکچرز لینے کا ویڈیوز بنانے کا اور ملنے کا آپ کو موقع ملتا ہے پھر ایکسپریئنس شیئر ہوتے ہے سو آپ ایک زبردست ایک دن ہوتا ہے ہمارا ہمارے پرانے جتنی بھی سیمینار ہوئے ہے آپ ان کا ٹریلر دیکھ سکتے ہے یوٹیوب پہ سو بات کرنے کا مطلب کہ ایک انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے پاکستان سے باہر ہمارے ٹریپس جاتے ہے ڈیریکٹر سیمینار اس دفعہ جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہ دوبائی ڈیریکٹر سیمینار پہ جائیں گے اگلے سال کیلئے انانسمنٹ اگلے سال ہوگی میں کمپنی ہے اوریف لیم سو جب کوئی کوالیفائی کرے تو ہماری انانسمنٹ ہر فرسٹ اپریل کو ہوتی ہے سو اس دفعہ جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہ لنڈن جائیں گے اگلے فرسٹ اپریل کو انشاءاللہ ایک نیو ڈیسٹینیشن انانس ہوگی میری دعا ہے کہ اگر آپ اوریف لیم کا حصہ بن کے آپ صحیح محنت کرے میری دعا ہے کہ آپ اس میں شرکت کرے اور آپ کے لیے بیسٹ آف لکھ اور ان ایونٹس کا بھی حصہ بن سکتے ہے پاکستان سے ہر سال چالیس پچاس لوگ جا رہے ہے اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے آنے وقت میں سینکڑوں لوگ انٹرنیشنل ٹرپس پہ جائیں گے محنت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ایف جوائن کرے اور باہر جائیں محنت ضروری ہے کرائیٹیریا ہوتا ہے مناجر سیمنار کبھی کرائیٹیریا ہے ڈیریکٹر سیمنار کبھی کرائیٹیریا ہے اور گولڈ کنفرنس کا بھی کرائیٹیریا ہے اس کے علاوہ ڈیریکٹر جو لوگ ڈیریکٹر بنیں گے اور کوالیفائی کریں گے ٹرپ کے لیے تو وہ ایک باہر کی ایک زبردست ڈسٹینیشن پہ انٹرنیشن ٹرپ پہ جائیں گے اس کے علاوہ ہمارا اگزیکیٹیو کنفرنس ہے جو لوگ اگزیکیٹیو کنفرنس کو کوالیفائی کریں گے وہ اگزیکیٹیو کنفرنس میں پوری دنیا سے جب لوگ آئے مطلب گولڈ کنفرنس ڈائیمن کنفرنس اور اگزیکیٹیو کنفرنس پہ 65 ممالک سے آئی ہوئی لوگوں کے ساتھ جب آپ ملے اور ایک کمپنی کا حصہ بن کے پوری ایک سٹرونگ کمیونٹی کے ساتھ جب آپ اٹیج ہو کے مطلب بات کریں گے پکچرز لیں گے اور ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور انجوائی کریں گے ایک اٹھا مل جول کے سو یہ ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہوگا آپ کی زندگی کا سو ایک ایسا بزنس جس میں آپ کو بیوٹی بھی ملے جس میں آپ کو پیسہ بھی ملے جس میں آپ کو ریکنیشن بھی ملے ہم آپ کو سیلبریٹ کریں گے جب آپ کامیاب ہوں گے جس میں آپ کو فن کا ایلیمنٹ بھی ملے جس میں آپ کو پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ بھی ملے جس میں آپ کو فیم بھی ملے جس میں آپ اپنے علاوہ اور لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکے جس میں آپ کو بیوٹی پروڈکس استعمال کرنے کا موقع ملے جس میں آپ اپنی پرسنلیٹی اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کر کے گر سے اپنے کاروبار کو رن کر سکے جس میں کوئی سٹرونگ انکم سورس بنا سکتے ہے so it's up to you آپ کی مرضی ہے آپ کا کام ہے آپ کا کاروبار ہے کوئی پابندی نہیں آپ کوئی پابندی نہیں ہے میں تین سوالات دہراؤں گا آپ کا کیا جواب ہے ان تین سوالات پہ پہلا سوال ہے کیا آپ خوبصورت بننا چاہتے ہے yes or no نمبر سیکنڈ سوال ہے میرا کیا آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں واقعی میں yes or no نمبر تر سوال ہے میرا کیا آپ اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انٹرنیشنل ٹرپس کی فارم میں انجوائی کرنا چاہتے ہے yes or no اگر آپ کا ان تینوں سوالات میں کسی ایک PB yes ہے تو join or flame آپ کو ضرور ملے گا see you in trainings best of luck everyone اللہ حافظ